یہ اردو ریڈیو قطر ہے اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سمات کیجئے ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیام قطر اور کوریا کے درمیان قائم تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے متعدد معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن ناصر بن خلیفہ آلثانی اور ملک کے دورے پر آئے ہوئے کوریا وزیر اعظم کے درمیان بازابتہ امزاکرات ہوئے آبنائے حرمز میں جاری کشیدگی پر قطر کی گہری نظر ہے ریاست نے سبھی فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ضبط و تحمل کا مظاہرہ کریں برطانیہ کا آئل ٹینکر تاحال ایران کے قبضے میں ہے ایران حادثے کی تحقیقات کر رہا ہے جبکہ لندن جوابی آپشنز پر غور کر رہا ہے اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آلثانی نے بلجیم کے بادشاہ کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر آج مبارک بات کا برقی پیغام ارسال کیا نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آلثانی کے ساتھ جنوبی کوریا کے وزیر اعظم جناب لی ناوکیون نے ملاقات کی جس کے دوران دو طرف تعلقات کے فروغ کے وسائل اور مشترکہ دلجسپی کے عمور پر تبادلے خیال کیا گیا وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ عبداللہ بن ناصر بن خلیفہ آلثانی بھی اس ملاقات میں موجود تھے وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ عبداللہ بن ناصر بن خلیفہ آلثانی اور جنوبی کوریا کے وزیر اعظم جناب لی ناوکیون ان کے درمیان دیوان امیری میں بعض آپ تام ذاکرات ہوئے وزیر اعظم نے مہمان کو خوش آمدید کہا اور امید ظاہر کی کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعلقات نمائیہ تعلقات کو فروغ دینے میں مدد ملے گی اس موقع بر کوریا وزیر اعظم نے مضبوط دو طرف تعلقات کو سراہا اور کہا کہ کوریا ان تعلقات کو مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے اس سے قبل جب کوریا وزیر اعظم دیوان امیری پہنچے تو ان کا باقاعدہ سرکاری استقبال کیا گیا مذاکرات کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان متعدد معاہدوں پر دستخط کیے گئے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں اس چانے بشارہ کرتے ہوئے وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ عبداللہ بن ناس بن خلیفہ آلثانی نے لکھا کہ ان معاہدوں سے نہ صرف دو طرف تعلقات اور مضبوط ہوں گے بلکہ ان سے دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات بھی حاصل کیے جا سکیں گے کوریا وزیر اعظم قطر کا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد دوحہ سے روانہ ہو گئے نائے وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آلثانی نے فرانس کے وزیر خارجہ جناب جون افلہ اوزیان کو دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور ان کے فروغ کے ذرائع کے بارے میں ایک تحریری پیغام ارسال کیا خطری وزارت خارجہ کی ترجمان محترمالولوالخاتی نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ قطر آبنائے حرمز میں جاری کشیدگی پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں اور یہ چاہتا ہے کہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کیا جائے ادھر وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر حالیہ واقعات کو تشویش کے ساتھ گہری نظر سے دیکھ رہا ہے بیان میں سب ہی فریقوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور آبنائے حرمز میں پیش آمدہ واقعات کا پر امن حل تلاش کریں دنیسنا امریکہ نے ایران کو ایک بار پھر خبردار کیا ہے جبکہ ایران تاحال برطانوی آئل ٹینکر کے عملے کے ساتھ پوچھ کر رہا ہے ایران کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آبنائے حرمز ایران کے لیے محفوظ نہ ہو اور دوسروں کے لیے محفوظ رہے ایرانی وزیر خارجہ محمد جواز زریف نے کہا کہ ان کا ملک اپنی دفاعی صلاحیتوں کے بارے میں کوئی مذاکرات نہیں کرے گا اور پیٹرول کی برامدات کو جاری رکھے گا ادھر برطانیہ فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آبنائے حرمز میں جہاز رانی کے تحافظ کو یقینی بنانے اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کام کیا جائے اسی دوران میں برطانوی وزیر آزم محترمات حرسامائی نے ایران کے زیر قبضہ برطانوی جہاز کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے حکومتی جلاس طلب کر لیا ہے دریسنا برطانوی حکومت کی علاقائی ترجمان محترمہ ایلیسن کینگ نے کہا ہے کہ واشنگٹن اور تہران دونوں کے ساتھ رابطے کیے گئے ہیں البتہ ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ امریکہ سے آرڈر نہیں لیتا فلسطینی عوام کی امداد اور ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے قطر کی کوششیں جاری ہیں اسی زمین میں غزہ کی بعض آبادکاری کے لیے قطری کمیٹی نے غزہ پٹی کے ساٹھ ہزار خاندانوں کے درمیان نقد امداد کی تقسیم شروع کر دی ہے حالیہ قسط میں چھے ملین ڈالر تقسیم کے جائیں گے اور اس طرح ہر خاندان کو سو ڈالر دیے جائیں گے مذاہب کے درمیان گفت و شنید کے دوہا عالمی مرکز نے قطر کے محاصرے کے اثرات اور قطری شہریوں اور یہاں مقیم غیر ملکی مسلمانوں کو حج اور عمرے کی سعادت سے محروم رکھنے کے سعودی اقدامات کے عنوان پر ایک مذاکرے کا احتمام کیا سمپوزیم میں شامل دانشور اور مفکرین نے متفقہ طور پر کہا کہ قطری حجاج کی تین سعودی عرب کا رویہ دینی شاعر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کھلی مضموم کوشش ہے مذاکرے کے شرکاں نے سعودی حکمت سے مطالبہ کیا کہ وہ ان اقدامات سے باز آ جائے اور حج جیسی عظیم عبادت کو مضموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال نہ کرے یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سمات فرما رہے ہیں امریکی فوج نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے جنوب میں واقع فوجی اڈے پرنس سلطان ائر بیس پر سیکڑوں فوجی تائنات کر دیے ہیں اور جنگی تیارے اور میزائل سسٹم نصب کر دیا ہے حال میں ہی سعودی فرما روا سرمان بن عبدالعزیز حال سعود نے ملک میں امریکی افواج کی تائناتی کو منظوری دی تھی سعودی عرب کے میڈیا نے بتایا ہے کہ سعودی اتحادی تیاروں نے یمن کے صوبے سادہ میں کئی مقامات پر بمباری کی جس کے نتیجے میں متعدد حوسی جنگ جو مارے گئے ہیں ادھر حوسی گروپ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے سعودی عرب کے جنوبی صوبے جیزان کے علاقے جبل جحفان کے مشرق میں ایک بڑا حملہ کر کے متعدد سعودی فوجیوں کو قتل کر دیا ہے دنیسنا یمن کی وزارت سہت کے ترجمان ڈاکٹر یوسف الحاضری نے یمن میں بدترین انسانی سانہے سے خبردار کیا ہے انہوں نے کہا کہ یمن پر سعودی عرب اور یوئی کی اتحادی افواج کے حملوں کے وجہ سے حفظان سہت یا ہیلتھ کیئر سسٹم ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے اور شہریوں کو شدید مشکلات اور بیماریوں کا سامنا ہے یوکرین میں قبل از وقت ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں صدر ولدمیر زلزکی کی پارٹی کو سب سے زیادہ نشستیں ملی ہیں الیکشن کے نتائج کا باقید اعلان آج پیر کے دن کیا جائے گا واضح ہے کہ سوویت یونین سے حلادگی کے بعد یوکرین میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں کسی پارٹی کی یہ سب سے بڑی جیت ہوگی اور جاپان میں وزیر اعظم شنزو ایبی نے اعلان کیا ہے کہ حکمرہ اتحاد کو سینٹ کی آدھی نشستوں پر ہونے والے درمیانی مدت کے الیکشن میں کامیابی مل گئی ہے آج کا پہلا نشریہ ختمانے سے قابل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے خطر اور کوریا کے درمیان قائم تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے متعدد معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن ناس بن خلیفہ آل ثانی اور کوریائی وزیر اعظم کے درمیان بازابتہ مذاکرات ہوئے اور ان معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں آبنائے حربوز میں جاری کشیدگی پر قطر کی گہری نظر ہے ریاست نے سبھی فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ضبط و تحمل کا مظاہرہ کریں برطانیہ کا آئل ٹینکر تاحال ایران کے قبضے میں ایران حادثی کی تحقیقات کر رہا ہے جبکہ لندن جوابی آپشنز پر غور کر رہا ہے اردو ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا ہمارا دوسر نیوز بلٹن شام ٹھیک ساڑھے سات بجے پیش کیا جائے گا آج کے اس نشریہ کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تقنیقی معاونت کی جابر حسین نے یہ اردو ریڈیو قطر ہے اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سمات کیجئے ابتدا میں بے شکریہ